لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جن مہینوں کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقدیس کا تقدس کا خیال رکھو عدب احترام کا خیال رکھو پاس و لحاظ رکھو شرک و بدات و خرافات انجام نہ دیا کرو انہی مہینوں میں ہم لوگ نام محاد مسلمان زیادہ شرک و بدات و خرافات رسم و رواج کو انجام دیتے ہیں محرم کے مہینی میں دیکھ لو کیا کیا و بدات و خرافات انجام دیتے ہیں اسی طرح سے رجب کے مہینے میں بھی آئیے رجب کے مہینے کے چند خرافات اور ایک عظیم واقعہ جس مہینے کے ساتھ منصوب ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اسراء و میراج سفر میراج اس سے حاصل ہونے والے دروس و عبرتیں ہم مختصرا معلوم کرتے ہیں نحمدوہو و نستعینوہو و نستغفرو و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له و من يدلل فلا هادي له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله فاوض باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه و نفخه يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً فاتَّقُوا اللَّهِ فاتَّقُوا اللَّهِ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَدِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وَخَيْرَ لَهَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ قال الله تبارك تعالى في سورة التوبة عوض بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عِنَّ اللَّهِ اثنى عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أرباة حرم ذلك الدين القيم فَلَا تَضْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَالَ تَعَلَى فِي سُورَةِ الْإِسْرَى بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللَّذِي أَسَرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْسَرَ لَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهِ لِنُورِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ حضرِ نِگرامی خواتینِ مِلَّت اسلامی کیلنڈر کے حساب سے جو مہینہ چل رہا ہے حرمت والے مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ رجب المرجب آج جس کی اکیس یا بائیس تاریخ ہے اور بہت جل شابان کا مہینہ آنے والا ہے اور پھر وہ منتظر مہینہ ماہ رمضان المبارک حضرین رجب کا مہینہ حرمت والے چار مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے خدبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة الطوبہ سورہ نمبر سو اور آیت نمبر چھتیس تھٹی سکس پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثنہ عشر شہرہ یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے پاس بارہ ہے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں کب سے یوم اخلق السماوات والارد جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اسی روز سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دی فرما دیا ہے کہ مہینوں کی گنتی بارہ ہے مِنْحَ عَرْبَاتٌ حُرُمْ ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں محترم ہیں ان چار مہینوں کی قدر و قیمت کا خیال رکھنا پاس و لحاظ رکھنا بدات و خرافات انجام نہ دینا بلکہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کرتے رہنا مِنْحَ عَرْبَاتٌ حُرُمْ وہ چار مہینے نبی نے فرمایا سی بخاری کی حدیث ہے تین مہینے لگاتا رہا ہیں اسلامی کیلنڈر کے حساب سے اس کا گیاربہ مہینہ ذلقعدہ باربہ مہینہ ذلحجہ پہلا مہینہ کیونکہ بارہ مہینے کے بعد پہلا مہینہ آتا ہے محرم یہ لگاتار تین مہینے ہیں اور بیچ میں ایک مہینہ یہی مہینہ کہا کہ حرمت والا مہینہ ہے اللہ نے فرمایا فَلَا تَدْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا آئے سب سے بڑا ظلم ہے شر اِنَّا شِرْكَ لَدُلْمُ عَضِيمُ اس کے بعد سب سے بڑا ظلم ہے بیدات و خرافات رسم و رواج غلط کام جس کا شریعت میں کوئی تصور نہ ہو ان کاموں کو ان مہینے اس مہینے میں ان مہینے میں انجام نہ دینا فَلَا تَدْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ اور کہا کہ دیکھو یہی صحیح دین ہے ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَدْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ حضرین لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جن مہینوں کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقدیس کا تقدس کا خیال رکھو عدب احترام کا خیال رکھو پاس و لحاظ رکھو شرک و بدات و خرافات انجام نہ دیا کرو انہی مہینوں میں ہم لوگ نام محاد مسلمان زیادہ شرک و بدات خرافات رسم و رواج کو انجام دیتے ہیں محرم کے مہینے میں دیکھ لو کیا کیا بیدہ تو خرافات انجام دیتے ہیں اسی طرح سے رجب کے مہینے میں بھی آئیے رجب کے مہینے کے چند خرافات اور ایک عظیم واقعہ جس مہینے کے ساتھ منصوب ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اسرہ و میراج سفر میراج اس سے حاصل ہونے والے دروس و عبرتیں ہم مختصراً معلوم کرتے ہیں حاضر نگرامی زمانہ جاہلیت سے ہی رجب کے مہینے کے خرافات اس زمانے کے لوگ انجام دیا کرتے تھے سیب بخاری کی حدیث ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عطرہ اسلام میں نہ فرع کا تصور ہے نہ عطیرہ ہے فرع کیا ہے فرع کے معنی ہوتا برانچ ایک ہے جڑ اور اس کی شاہ شاہ کو عربی میں کہتے ہیں فرع اصل سے جو نکلی ہوئی چیز ہے اس کو کہتے ہیں برانچ شاہ زمانے جاہلیت میں یہ تصور تھا کہ پہلا جانور جس کو جنم دیا جائے اس کو غیر اللہ کے نام پہ چڑھانا چاہیے چلانچے اوٹ پہلی مرتبہ جس بچے کو جنم دے بکری پہلی مرتبہ جس بچے کو جنم دے یا گائی پہلی مرتبہ جس کو جنم دے ایسے اور بھی جانور جو اس کا پہلا جنہ ہوا بچہ ہے اس کو غیر اللہ کے نام پہ چڑھاتے تھے نبی نے کہا اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے وَلَا عَتِرَا اور نائی عَتِرَا یعنی رجب کے مہینے میں غیر اللہ کے نام پہ چڑھائے جانے والے جانور غیر اللہ کے نام پہ چڑھائے جانے والے نظرانے یا دیچیہ یا مختلف طرح کے جو رسم رواج ہیں کہا کہ اسلام میں کوئی تصور اس کا نہیں ہے رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو نام نیاد مسلمانوں میں ایک بات ہے کہ رجب کی مہینے کی رجب کے مہینے کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بے بنیاد منگھڑت حدیث ہیں کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے نبی نے کہا نہ اسے بھی اللہ نبی نے کہا نہیں اور اس کے بعد رجب شابان یہ میرا مہینہ ہے نبی نے کہا اور رمضان شہر امتی میری امت کا مہینہ ہے رجب شہر اللہ شابان شہری و رمضان شہر امتی کہا کہ رجب اللہ کا مہینہ شابان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے سب اللہ کا مہینہ ہے یہ غلط تقسیم ہے پھر رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی وارڈ ساب میں ایک دعا گردش کرتی ہے کہ یہ دعا ہمیں پڑھنا چاہیے اللہم بارک لنا فی رجب و شابان و بلگنا الى رمضان اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے رجب و شابان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا یاد رکھی اس دعا کی کوئی استنادی حیثیت نہیں ہے بے بنیاد ہے بیسلس ہے صحیح نہیں ہے یہ دعا یاد رکھیے دعا عبادت ہے دعا وہوہ العبادہ اور دعا عبادت ہے عبادت نبی سے ثابت ہونا چاہیے اسلام کا سارا فلسفہ دو باتوں میں یاد رکھو دو باتوں میں ہے سارا عقیدہ منحج طور طریقہ دو باتوں میں ہے ایک کیا ہے عبادت اللہ کی کرو عبادت اللہ کی کرو جتنی عبادات ہیں وہ اللہ کے لئے خالص کرو عبادات کے بہت سارے اقسام ہیں عزت کے خاطر کھڑا ہونا رکو کرنا سجدہ کرنا دعا مانگنا فریاد کرنا توقل کرنا بھروسہ کرنا تواف کرنا نظر و نیاز کرنا قربانی کرنا زباہ کرنا یہ ساری باتیں عبادت ہیں اللہ کے لئے خالص کرو اگر عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے کرو تو شرک ہے اور عبادات میں دوسرا فلسفہ دوسرا طریقہ عبادات میں نبی کا طریقہ اپنا ہو اگر عبادات میں نبی کا طریقہ ہے تو وہ سنت ہے اور عبادات آپ کر رہے ہو ہم نہیں کہتے کہ عبادت نہیں کر رہے ہو عبادات آپ کر رہے ہو مگر عبادات میں نیکیوں میں نبی کا طریقہ نہیں ہے اسی کو کہا جاتا ہے بیدات عبادات اللہ کے لیے کرو توہید اگر عبادات غیر اللہ کے لیے ہو تو شرک عبادات نبی کے طریقے پر ہو تو سنت عبادات نیکی یا نبی کے طریقے سے ہٹ کے ہو تو بیدات ہیں دعا عبادت ہیں نبی نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اس دعا کے بارے میں تو یاد رکھو یہ بیدات ہیں پھر رجب کے تعلق سے یہ تصور ہیں کہ رجب کی پہلی جمعرات کو جو روزہ رکھتا ہے اور پھر رات میں جاگتا ہے روزہ رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان بارہ رکعت نماز پڑھتا ہے اس کو کہتے سلات الرغائب پھر اس کے بعد جو مانگو حرمان پوری ہوگی یہ بھی بے بنیاد موضوع بات ہے پھر اس کے بعد آئیے یہ بھی لوگوں بھی مشہور ہے کہ رجب میں عمرہ کرنے کا سواب زیادہ ہے رجب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا لہذا تم اگر رجب میں عمرہ کرو گے تو سواب زیادہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سے کچھ مسلک آئے ہیں اللہ قبول فرمائے کہہ رہے ہیں کہ شیخ اتنا اتنی بھیڑھا ہے اتنا رش ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے جانا کہ نبی نے رجب میں کیا ہے اب آپ حدیث سن لیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پائنٹیس ایک ہزار دو سو پائنٹیس حدیث نمبر صحیح مسلم اما عائش رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا خاتم رسول انس من مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ترپن یعنی وان ٹو فائی تری اس میں فرماتے ہیں کہ انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں چار عمرے کیے ساری زندگی میں چار عمرے کیے تین عمرہ ذلقادہ میں اور ایک عمرہ آپ نے حج کے ساتھ جو کیا ہے حج تمتو کیا اس کے ساتھ کیا ہے رجب میں آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا ہے البتہ نبی نے یہ فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر سواب یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ صلح کے صالحین رمضان کو پانے کے لئے دعا کیا کرتے تھے ہاں دعا کرے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما رمضان کی بادتوں کو قبول فرما یہ اور بات ہیں لیکن پرٹیکولر ان الفاظ کے ساتھ دعا ثابت نہیں ہے اب آئیے آج کی ڈیٹ بائیس رجب آج کی ڈیٹ کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں بائیس رجب کو نام نحاد مسلمان ایک کام کرتے ہیں اور وہ ہے رجب کے کنڈے چڑھاتے ہیں رجب کے کنڈے کے نام پر یہ تصور ہے اور یہ تصور کہاں سے لیا گیا پہلے آپ کو حوالہ ریفرنس بتا دیتے ہیں تو آپ خود آپ کے دماغ کی پتیاں سلط جائے گی وارے باہ کیا استنادی حیثیت ہے کتاب کا نام ہے داستانِ عجیب کہنا میں داستانِ عجیب اردو کے ایک داستان کی کتاب ہے کوئی دینی کتاب نہیں ہے اردو کے داستان اور فکشن نابل داستان کیا ہوتے آپ جانتے ہیں جتنے جھوڑ بولو جتنے بڑا چڑھا کر بولو اتنے مقبولیت ملتی ہے یاد رکھو میرے بائیوں اس کتاب کے حوالے سے یہ تصور دیا جاتا ہے کہ جعفر صادق جعفر صادق اور دیکھو ہم بھی غیروں کے دیکھا دیکھی کچھ لوگوں کے ساتھ لفظ امام جوڑتے ہیں کیا کہتے ہیں امام علی رضی اللہ تعالی عنہ امام جعفر صادق امام فلا امام یہ جو شیعوں کے بارہ امام ہے نا ان کے ساتھ امامت کا لفظ آتا ہوئے اور باقی کبھی آپ نے سنا امام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عجیب لگ رہا نہیں سنتے ہوئے امام جعفر صادق ارے وہ تو ہم نے سن سن کے اذبر کر لیا ہے یاد رکھو میرے بھائیو امام حسین امام حسن کیسے ہم لوگ کو کچھ بھی اچھمبہ نہیں لگ رہا ہے لیکن اگر ہم کہیں کہ امام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ امام ابو بکر اچھمبہ لگ رہا ہے نا کبھی ہم نے سنا نہیں ہے یاد رکھو یہ عظیم امامت کے مقام پر فائز ہے اگر ابو بکر امام کا حقدار نہیں رکھتے کون رکھتے ہیں یاد رکھو میرے بھائیو یہ غلط تصور ہے اور کن کا دیا ہوا آپ جانتے ہیں زمنہ نے ایک بات آئی تو میں نے بتا دیا جعفر صادق کے حوالے سے کہتے ہیں انہوں نے کہا نعضب اللہ انہوں نے کہا نہیں جعفر صادق آلِ بائد میں سے ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور بہترین بک کے سلفی عالم ہے وہ وہ ایسی بات کریں ہو نہیں سکتا یہ تو تمہارے عجیب داستان کا واقعہ ہے نا اس لئے اس میں کیا کہا کہ امام جعفر صادق نے کہا جو انسان بائیس رجب کو میرے نام کے کنڈے چڑھائے گا اور میرے نام پر منتیں مانگ کے اس کو تقسیم کرے گا میٹھی پوری پکائے گا تقسیم کرے گا بناتے ہیں نہیں میٹھی پوری ہاں بنا کر تقسیم کرے گا پھر منتیں مانگ کے اللہ سے مانگے گا میرے حوالے سے میرے وسیلے سے شاہ سارے شرکیا باتیں ہیں میرے وسیلے سے اس کے بعد اگر اس کی مانگ پوری نہ ہو کل قیامت کے میدان میں میرا دامن اور اس کا ہاتھ ارے باپ یہ تو نبی بھی اتنے بڑا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں نبی کہتے ہیں کہ دیکھو اے فاطمہ جو کچھ مانگنا ہے دنیا میں مانگ لو آخرت میں نہ سمجھو میرے باپ نبی ہے نبیوں کے سردار ہے محبوب سبانی ہے کون محبوب سبانی ہاں ہچم بھا لگتا ہے محبوب سبانی بولو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب وہی ہیں لیکن یاد رکھو کل قیامت کے میدان میں میں تمہارا کچھ کام نہیں آ سکتا ہوں خود مجھے پتا نہیں ما یفعلو بھی وعنی رسول اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جبکہ میں اللہ کے رسول ہوں سبحان اللہ وحمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا دامن اور اس کا ہاتھ بائی اس رجب ساری باتیں دیکھو غیر اللہ کے نام پر کھانا پکانا شرک ہے وسیلہ لینا شرک ہے اتنے دعوے سے کہنا ساری باتیں شرکیاں ہیں اب آؤ بائی اس رجب کو ہی کیوں بھائی بائی اس رجب کو ہی کیوں دل خراش حقیقت یاد رکھو بائی اس رجب کو صحابی رسول کاتب وحی نبی کے نسبتی برادر نبی کے بی بی کے بھائی جو صحابی ہیں جن کے باپ صحابی ہیں اور وہ ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما معاویہ صحابی رسول ہیں ابو سفیان اسلام قبول کیے صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہما اور اسی طرح سے معاویہ کی بہن ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ نبی کی بیوی ہیں اللہ اکبر اے اس آدمی کی وفاق پر تم خوشی مناتے ہو بائی اس رجب کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو کی وفاق ہوئی ہے اسی لئے لوگ خوشی مناتے ہیں یاد رکھو میرے بھائیو کتنی بڑی دلخراشی بات ہیں اور ہم پتا نہیں ہم بھی کیے جا رہے ہیں یہ کن کا طریقہ آپ کو پتا چل رہا ہے یہ باتیں کچھ بھی شریعت سے ثابت نہیں ہیں اس کے بعد ستائیس رجب کے تعلق سے ایک بات ہیں کہ ستائیس رجب کو میراج کا واقعہ پیش آیا یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے کسی بھی صحیح سنس سے ثابت نہیں ہے کہ ستائیس رجب کو میراج کا واقعہ پیش آیا اور نام میاد مسلمان کیا کرتے ہیں ستائیس رجب کو رات جاگتے ہیں لائٹنگ چراغہ کر کے شب میراج مناتے ہیں یاد رکھو صلف سالحین سے صحابہ سے تابین سے تابین آئمہ اکرام سے یہ بات ثابت نہیں ہے یہ بیدات و خرافات رسم و رواج ہے فَلَا تَدْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ ظلم مت کیا کرو ان مہینوں میں رجب کا مہینہ اور ستائیس رجب کو شب میراج میراج کا واقعہ ثابت نہیں ہے پہلی بات کب اس کی آثنسٹی کے بارے میں اختلاف بہت اختلاف ہیں البتہ ساری دنیا میں سیرت نگاری نبی کی بیویگرافی لکھنے میں جو کتاب پہلے نمبر پہ آئی ہے اب سب جانتے ہیں الحمدللہ ہماری اس ملک اتنے عزیز کے ایک شخصیت نے اس کتاب کو لکھیا رحیق المختوم اس کتاب میں شیخ صفیر رحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ واقعہ اسرہ اور میراج کے تعلق سے فتح الباری کے حوالے سے یعنی جو سی بخاری کی شرعہ ہے فتح الباری اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ بہت سے اقوال ہیں اور ان سب میں بہترین قول یہ ہے کہ میراج کا واقعہ نبی کی ہجرتیں نہ مدینہ سے ایک سال پہلے پیش آیا ہے ایک سال پہلے پیش آیا ہے یہی 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 اور مہینہ کونسا ہے ربیالاول کا مہینہ ہے رجب کا مہینہ نہیں ہے بلکہ ربیالاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں راج کروایا گیا ہے یہ صحیح بات ہے رجب کی 27 تاریخ کو نہیں ہا ہے اب آئیے اگر چلو 27 رجب کو مان بھی لیتے ہیں تو کیا میراج جس دن کروایا گیا نبی کی زندگی میں وہ دن بار بار آیا کیونکہ آپ اس کے بعد 14 سال زندہ رہیں میراج ہجرت سے پہلے 11 سال زندہ رہیں ہجرت سے ایک سال پہلے ہوا تو مکہ میں ایک سال رہیں اور مدینے میں دس سال 11 سال زندہ رہیں تو آپ کی زندگی میں 11 بار یہ واقعہ آیا ہوگا یہ دن آیا ہوگا کہ نبی نے منوایا صحابہ نے منوایا چراغہ کیے شباشی کیے شبینہ کیے کیا کچھ کیے لائٹنگ چراغہ نہیں کچھ بھی ثابت نہیں ہے لیکن آئی کے مختصر آپ معلوم کرتے ہیں کہ واقعہ یہ اسراء و میراج کا پیغام کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا سبحان اللہ اسراء بی عبد لیلہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصر اللہ بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہو والسمیع البصیر بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اسراء و میراج کروایا ہے اسراء کروایا کہاں سے لرات کے وقت میں من المسجد الحرام من المسجد الاقصر مسجد حرام سے مسجد اقصر بیت المقدس تک رات کے وقت میں لے کر گئے کیوں اللہ دی بارکنا حولہ وہ مسجد اقصر جس کی اطراف و اقناف میں ہم نے برکت دی ہے لنوریہ من آیاتنا تاکہ ہم اپنے نبی کو بے شمار نشانیاں دکھائیں عبرت اور دروس ہے اس واقعے میں شبہ میراج میں کیا کیا ہیں آئیے ہم علوم کرتے ہیں حضرین اقرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات آپ کی پھوپی امہانی بنت عبد المطالب کے گھر میں سوئے ہوئے تھے سوئے ہوئے تھے اچانک گھر کے چھت کو کھولا گیا اوپن ابر روف نبی کے میراج کے واقعے میں ایسے ایسے واقعات ہیں رہتی دنیا تک کے سائنس اور ٹکنالوجی اور میڈیکل سائنس آگے بڑھ جائیں نبی کے مقام مرتبے کو پا نہیں سکتے ہیں یاد رکھو اس لئے بہت سارے لوگ کہتے کہ میڈیکل سائنس دا چینج نیم آف محمد سنہ صل اللہ علیہ وسلم چھت کو اپن کیا گیا اسے یہ معلوم ہوتا ہے یہ جو کہانی بنائے ہیں کہ ابھی بستر گرم تھا اور دروازے کی چٹھانی یا جس کے آن کی زبان میں اگل کہتے ہیں وہ ابھی ہل رہا تھا یہ نہیں یہ کہانی ہے یہ بنایا ہوا ہے چھت کو اپن کیا گیا کعبے کے پاس لائے گیا سونے کے تشت میں آپ کے سینے کو چیرا گیا ہاں ہارٹ کو اپن کیا گیا کوئی خون نہیں داکھ دھبا نہیں کر سکتے آج میڈیکل سائنس ہاں اس کے بعد زمزم کے پانی سے دھوکے رکھ دیا گیا پھر اس کے بعد آپ کو وہاں سے لے جایا گیا آپ کے سینے کو اختلاف دو مرتبہ تو اتھنٹسٹی کے ساتھ ہیں ایک بار جب آپ بچے تھے حلیمہ سادیہ کے یہاں پر بکرے چرا رہے تھے اس وقت آپ کے سینے کو چیرا گیا شکت صدر تواقیہ پیش آیا اور دوسری بار یہ ہے ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے بس روایتوں سے پتا چلتا جب آپ پر وہی نازل ہوئی اس وقت بھی یہ کام ہوا تھا اللہ علم بس سبا وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براغ میں سوار کیا گیا براغ کیا ہے نبی نے فرمایا گھوڑے سے چھوٹا گدے سے بڑا ایک سواری ہے اور اس کو میں بٹھایا گیا اس کو لے کر ایک قدم تاحد نگاہ جہاں میری نگاہ پڑ رہی تھی براغ کا ایک قدم وہاں پر پڑ رہا تھا فلائنگ کار نہیں تو اور کیا ہے اس سے بھی بڑھ گئے ہیں اس سے بھی بڑھ گئے ہیں دنیا ترقی کر لے نبی کا مقام کو پا نہیں سکتی ہے یاد رکھو یہاں سے آپ کو مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ لے جایا گیا اور کہا کہ میں نے اس سواری کو وہاں باندھا جہاں سارے انبیاء باندھا کرتے تھے وہ سرزمین ہاں ویت المقدس جہاں پر بے شمار انبیاء مرسلین رہے ہیں وہ سرزمین جو ہمارا قبلہ اولا ہے اللہ اس کو آزاد کرائیں اور اس کے لئے کوشش کرنے والوں کو اللہ تاؤن فرمائیں اللہ ظالموں کو نست و نابود اور برباد کریں اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جانا مظلوموں کی مدد پہنچانا ان کے تاؤن فرمانا یاد رکھی پھر نبی کے سامنے شراب اور دودھ پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو اختیار کر لیے صحابہ فرشتے نے کہا آپ نے اخترت الفطرہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے پھر اس کے بعد مسجد اقصہ میں بیت المقدس کے اندر گئے اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے سارے انبیاء کو حاضر فرمایا اور سب کی امامت کون کرائیں ہمارے اور آپ کے امام امام آزم کون ہے امام آزم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو سارے انبیاء کے امامت کا حق ہے دنیا میں اور آخرت میں کل قیامت کے میدان میں صحیح روایت ہیں نبی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا تعریفوں کا جھنڈا ہوگا اور سارے اولین آخرین نبی کے جھنڈے تلے ہوں گے سارے اولین اور آخرین آدم سے لے کر ایدم قیامت کی صبح تک آنے والے سارے نبی کے جھنڈے تلے ہوں گے بتاؤ امام آزم کون ہے قائد اعظم کون ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ نے سب کی امامت کروا ہی کیسے؟ یہی تو موجزہ ہیں موجزہ کس کو بولتے ہیں میراکل کس کو بولتے ہیں بھائی جو عام انسان کر نہیں پائے عام انسان کے ہمارے اور آپ کے عقل اس کو ادراک نہ کر پائے وہی تو موجزہ ہیں آپ کو اگر سمجھ میں آ گیا آپ ادراک کر لے کیاپچر کر لے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے تو موجزہ کہاں سے ہوا؟ موجزہ کا مطلب ہوتا ہے ما یعجز الغیر عن الاتیانی مثلا جو دوسروں کو آجز کر دیں موجزہ آجز کرنے والی چیز دوسرے کو آجز کر دیں بے بس کر دیں کہ تم ایسا نہ لے لہلے کر نہیں آ سکتے ہو یہی تو موجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تم کر نہیں سکتے ہو اللہ نے کیسے کروایا اللہ بہتر جانتا ہے ایمان اللہ نے ہماری ذمہ داری ہے اس کے بعد میں مختصرنا آپ کو پیش کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے آسمان لے جایا گیا یاد رکھ اس کو کہا جاتا اسرہ اسرہ کا مطلب رات کے وقت میں چلانا یا چلنا اسرہ وہ سر لوگ نام رکھتے لڑکیوں کے کوئی بہت اچھا مانا تو نہیں ہے واقعہ بہت عظیم ہے اسرہ کے معنی رات کے وقت میں چلنا یا چلانا نبی کو رات کے وقت میں کعبے سے لے کر بیت المقدس کو جو لے جایا گیا یہ جو زمینی سفر ہے اس کو کہا جاتا ہے اسرہ اور میراج بیت المقدس سے جو آسمان کا سفر ہوا ہے یہ میراج عربی اردو میں کہتے ہیں اروج اروج کا مطلب اوپر چڑھنا ہے نا اسی سے میراج اوپر چڑھنے کا جو سفر ہوا ہے یہ میراج دونوں کو ملا کر کہا جاتا اسرہ اور میراج نبی کو بیداری کے حالت میں بیداری کے حالت میں جیتے جاگتے میراج اسرہ اور میراج کروایا گیا خواب میں نہیں یہی تو میرا کلر مجزا ہے ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اسرہ اور میراج یہ برحق ہیں یہ ہمارے عقیدے کے ایمان کا پاتھا اور حصہ ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا آسمان کا سفر یہاں سے شروع ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات کی سلام کیا دوسرے آسمان پہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے دیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے چوتھے آسمان پہ دریس علیہ السلام سے پانچوے آسمان پہ حارون علیہ السلام سے چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتھوے آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام وہاں ایک عبادتگاہ ہے بیت المعمور جس کا نام پران میں جس کا تذکرہ ہے بیت المامور تیک لگائے بیٹھے تھے نبی نے کہا بیت المامور کو اگر گرا دیا جائے ہوبہو زمین پہ آکے کعبے کے اوپر پڑے گا کعبے کے ہوبہو اوپر سات و آسمان پہ جو گھر ہیں جہاں فرشتے عبادات کرتے ہیں اس کو کہا جاتا بیت المامور اور کہا نبی نے بیت المامور میں روس آنا ستر ہزار فرشتے جاتے ہیں عبادت کر کے باہر آتے ہیں پھر لائن میں کھڑے ہوتے ہیں قیامت کی صبح آج آئے گی پھر کسی کی باری نہیں آئے گی ایک بار جس کو باری آگئی اللہ کی عبادت کے لئے کتنے فرشتے ہیں اللہ اکبر اللہ کے لشکر پہ فوج کو کون جانتا ہے اللہ کے سباب یاد رکھو میرے بھائیو بیت المامور ساتھ پہ آسمان پہ ہیں اور ساتھ پہ آسمان کے اوپر صدرت المنتحہ پھر اس کے بعد اللہ کا عرش وغیرہ ہیں اسی لئے کعبے کا تواف ہوتا ہے کیونکہ حوبہ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے کعبے کا تواف گویا کہ اللہ کا تواف ہے اس کے علاوہ کسی اور جگہ کا چکر کٹنا یہ شرک ہے حضرت نگرامی پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جنت و جہنم کے سیر کرائی گئی ہے جنت و جہنم مجھے دکھائی گئی ہے آپ نے کیا کیا دیکھا ہمیں مختصرن آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان میں سے بعض روایت تھوڑا علماء نے کلام کیا لیکن عبرت کے لئے بہت ضروری ہے میں خلاصہ سنا دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے پاس سے لے جایا گیا جن کی کھیتیاں کاتی جا رہی ہیں ہری بھری ہیں فسلدار ہیں پھر کاتتے ہی فوراں فسلے اور زیادہ ہو جا رہی ہیں کہا کہ کون لوگ ہیں کہا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے اللہ کے راستے میں دیتے تھے اللہ ان کو بڑا چڑھا کر دیتا ہے فی کلی سمبل اتمیاتو حبہ کم سے کم اللہ تعالیٰ تو سات دس گناہ یا سات سو گناہ پڑھا کر دیتا ہے اللہ اکبر واللہ یضاعف لما یشا اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑا چڑھا کر دیں پھر آپ کو کچھلوں کے پاس سے لے جایا گیا جن کے سروں کو پتھروں کے اوپر رکھ کر دوسرے چٹان سے کچھلا جا رہا ہے کہا کہ کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو فرض نماز چھوڑ کے نرم گرم بستر میں تقیے میں سر رکھ کر سوتے تھے ایسے لوگوں کے سروں کو کچھلا جا رہا ہے آگے آپ کو لے جایا گیا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے آگے پیچھے ان کی دھجیاں لٹک رہی ہیں آگے پیچھے جسم کی دھجیاں لٹک رہی ہیں اور اونٹ کی طرح کاٹے دار درختوں پہ چڑھ رہے ہیں اور انگارے کھا رہے ہیں کہا کہ کون لوگ ہیں کہا کہ وہ لوگ جو زکاة نہیں دیتے تھے اپنی مال کے زکاة روک کے کھاتے تھے غریب کو اس کا حق نہیں دیا کرتے تھے آگے پڑھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے ہانڈی میں صاف سترہ پاکیزہ گوشت رکھا گیا مگر صاف سترہ پاکیزہ گوشت نہ کھا کے ایک ہانڈی میں سڑا گلہ خبیز رکھا گیا اس کو کھا رہے ہیں کہا کہ کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں وہ مرد اور عورت جن کے اپنے بیوی شوہر ہوتے ہوئے جائز طریقے سے اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کے بجائے ناجائز طریقے سے زنا کیا کرتے تھے زناکار ہیں کچھ لوگوں کو دیکھا میری ماں اور بہن غور سے سنیں کہ ان کو ننگے آگ میں تپایا جا رہا ہے ننگے آگ میں تن نور میں بٹھایا گیا ہے کون لوگ ہیں کہا کہ وہ لوگ جو زناکار ہیں جسم کی نمائش کرنے والے ہیں جسم دکھانے والے ہیں بے حیاء اللہ اکبر ایسے لوگوں کو آگ میں تپایا جا رہا ہے پھر آگے بڑھیں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ خون کی ندی میں تیر رہے ہیں قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں فرشت پتر مار مار کے بھگا رہے ہیں جب پیاس لگ رہی ہیں وہی خون پی رہے ہیں خون پی کے پی کے پیٹ موٹے موٹے گوداموں کی طرح ہو چکے ہیں کہا کہ کون لوگ ہیں کہا کہ دنیا میں لوگوں کے خون چوستے تھے سودخور ہیں سودخور ہیں خون چوستا کرتے تھے ناجائز طریقے سے مال ہڑپتے تھے جیسی کرنی وہ اسی بھرنی یہاں پر درگت ہو رہی ہے آگے لے جایا گیا کچھ لوگوں کو دیکھیں بہت بڑے ڈھیر جمع کیے ہوئے ہیں اور اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کندے پہ ڈالا جا رہا ہے اٹھانے ہی پا رہے ہیں بہت تکلیف ہے کسی کے اوپر بہت بڑے بڑے سازو سامان لاتا جا رہا ہے ناجائز طریقے سے ہڑپتے تھے زمین ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا ہے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے کہا کہ جس نے نبی نے فرمایا دنیا میں ایک بالش جس کی زمین چھیل لے گا قیامت کے میدان میں ساتوں زمین کا تاک اس کی اوپر ڈالا جائے گا لے دنیا میں فائدہ اٹھایا یہاں پہ اس کا بوجھ اٹھا لیا کر اٹھا لیا کر ارمار ویرن سکات ادا نہ کرنے والے قیامت کے میدان میں ان کے سونہ چاندی کے زیورات کو آگ میں اور ساپ بنا دیا جائے گا دسیں گے کہیں گے انا مالک انا کنزک میں تیرا مال ہوں تیرا خزانہ دنیا میں سید سید کے رکھا سوار سوار کے پہنا ہے زکاة ادا نہیں کیا یاد رکھ یہاں پر اس کا خمیازہ تجھے بھگتنا پڑے گا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا اور آگے لے گیا گیا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زبانوں کو کہنچیوں سے کاٹا جا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں چگلکور ہیں اور بے عمل وائز ہیں وہ وائز جو بڑے بڑے باتیں کرتے تھے مگر وہ خود عمل نہیں کرتا تھا اور اسی طرح سے وہ ظالم وہ ظالم جو غلب روایہ ریایا پر اور اپنے مات اعتین پر ظلم کیا کرتے تھے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرح سے مخصوص ہوگا اور لکڑیوں سے دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں اور ان کی لکڑیوں سے کپڑے کپڑے پھارے جا رہے ہیں کہا کہ کون لوگ ہیں کہا کہ راستے میں بیٹھ کے لوگوں کو تکلیف دیئے تانہ دیتے آنے جانے والوں کو تکلیف دیا کرتے تھے پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے آنکے نیلی ہو چکی ہے اور ان کے اوپر کے ہوت سر کو لگ چکی ہے چاٹتے ہوئے جا رہے ہیں کہا کون لوگ ہے کہا کہ دنیا میں نشاخور شراب پینے والے شرابی نشاخور ہیں اور وہ پیپ قائی کو چاٹ رہے ہیں نیچے کی ہونٹ سے ایسے لوگ ہیں اور دیکھا کہ آگے ایک جگہ ہے بہدرین خوشبہ آ رہی ہے بہدرین باغ ہے کیا خوشبہ دار علاقہ خوشگوار علاقہ کہا کہ کس کا علاقہ ہے کہا کہ یہ فیراؤن کی بیٹی کی کنگی کرنے والی کا ہے کون ہے فیراؤن کی بیٹی کی کنگی کرنے والی ایک خاتون تھی جو فیراؤن کی بیٹی کی کنگی کیا کرتی تھی ایک دن کنگی ہاتھ سے گر گئی اس نے بسم اللہ بول کے اٹھایا فیراؤن کی بیٹی نے کہا اللہ کون ہے کس کے نام سے تم نے اٹھایا میرے باپ کے علاوہ کوئی اور رب ہے کہا کہ ہاں اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے تو بھی مومن ہے کہاں ہوں پھر اس کے بعد اس عورت کو بچے کے ساتھ لائے گیا اور آگ میں ڈالا گیا آگ میں کودنا گوارا کیے شرک کرنا گوارا نہیں کیے کہا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے چندک نے بہترین محل اور خوشگوار علاقہ دے دیا ہے ایمان کے خاطر آزمائش ہو یاد رکھا اور ایماندار دیندار بننا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ چندک نے بہترین عجر و ثواب دینے والا ہے حاضرین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سارے مناظر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں دکھا کر صدرت المنتحہ کو لے کر پہنچیں صدرہ کے معنی بیر بیر ہے نا بری جو کھاتے ہیں تو بیر اس کے معنی صدرہ اور منتحہ کے معنی آخری حد لازٹ لیمٹ منتحہ اب لوگ نام رکھتے ہیں صدرہ منتحہ بیرہ صدرہ کے معنی ہے بیری اب وہاں پر کہا کہ درخت ہے اس کے پتے ہاتھی کے بڑے بڑے کان کی طرح ہیں اور ایک بیر ایک پھل بڑے بڑے مٹکے کی طرح ہیں اور سونے کی ٹڈیا اس کو ڈھاپ رہی ہے اتنا خوشگوار منظر ہے اتنے خوشبدار ہے نبی نے کہا کہ میں بیان نہیں کر سکتا میرے پاس الفاظ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے آپ اور ہم یہ تصور نہیں کرنا وہ سونے کی ٹڈیا مومن کی روحیں ہیں فلا ہے فلا ہے نہیں کچھ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے کہا کہ یہ آخری لیمٹ ہے اب یہ اس سے آگے میں جانا ہی سکتا ہوں آپ کو جانا پڑے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے پہنچتے ہیں اللہ اکبر آپ کو میراج کا واقعہ کب کروایا گیا یاد رکھو یہ پیغام ہے دنیا کے حالات اور ایمان کے اعتبار سے آپ عبرت لے لیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے بڑے سہارا مکفاروں کی مشیقین نے آپ کا سماجی تین سال بائیکارٹ کیا شہبہ ابی طالب میں اتنے پتے چبائے کھانے پینے کو ترز گئے جانورے کی طرح منگنیا اور فضلات نکالتے تھے کھانے کھانے کو ترز گئے سابہ اکرام تین سال کے بعد آپ کے چہیدی بی بی خدیجہ کا انتقال ہو گیا آپ کے سپورٹر آپ کے چچابو طالب کا انتقال ہو گیا تاریخ نگاروں نے نام دیا عام الحزن آپ کے لیے وہ غموں کا سال تھا غم کا پہاڑ تھا اس کے بعد آپ نے سوچا چلو مکہ سے باہر جا کر طائف میں کچھ کرتے ہیں شاید کچھ لوگ سپورٹ کر دیں طائف کے آباشوں نے آپ کو مار مار کے لہو لہان کر دیا ہے آپ پہ ہوش ہو کے خون میں لطپت گر گئے اللہ کو چلال آگیا آئی میرے محبوب حد ہو گئی ہے ایمان و عمل کے تقاضے استقامت کی حد ہو چکی ہے آپ کے کشارے پہ سارے طرف آلو کو برباد کر کے رکھ دوں گا اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ہم ذات کے لئے انتقام نہیں لیتے ہیں پتھر کھا کے دعا دینا یہ نبی کی سنت ہے کہا کہ یہ نہیں تو ان کی نسل قبول اسلام قبول کرے گی ہم لوگوں کو برباد کرنے نہیں آئے ہیں اللہ اکبر اس کے بعد نبی کو مراج کروایا گیا فوراں بعد یہ پیغام اگر دنیا والے آپ کا انکار کیے تکلیف دیئے لیکن عرش والے آپ کا استقبال کرنے تیار ہیں اللہ اکبر کیا سماں کیا منظر ہوگا کہ وہ اللہ جس کے لئے تکلیف برداش کیے پتھر کھائے لہو لہان ہوئے کیا کا تکلیف جھیلے غائب کے پردے میں سجدہ کیے عبادت و بندگی کیے اللہ سامنے موجود ہے پردہ ہے اللہ ڈائرک نبی سے ہم کلام ہے کل قیامت کے میدان میں جنت میں بھی مومنوں تمہیں ڈائرک دیدار کا شرف ملے گا جس نے غائب کے اللہ پر ایمان لایا سجدہ کیا تکلیف برداش کیا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں دکھائے گا اجوہ یومہ اذن نادرہ الہ ربہ نادرہ چند چہرے ترو تازہ ہش ہش پشاش ہوں گے کھلے ہوئے ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے رب کا دیدار ہوگا جنت میں سب سے بڑی دولتیں ہوگی رب کا دیدار اللہ اکبر نبی کے سامنے ہے اوٹ آر سے بات ہو رہی ہے نبی نے دیکھا نہیں دیکھا نہیں صحیح بخاری کی حدیث امہ آئی شاہ سے پوچھا گیا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے شبہ میرات میں رب کو دیکھا کہا کہ نہیں نور انہ ارہا وہ تو نوری نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں پردے کے اوٹ سے بات ہوئی تین تحفے دے کر اپنے حبیب کو بھیجا اللہ کے تین خاص تحفے اپنے حبیب کو امت مسلمہ یہ تین تحفے میرات کا یاد رکھو پیغام یہ ہے پہلی بات کہا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اللہ نے خاص خزانے سے عطا فرمایا ہے کہاں ہو قرآن قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کہاں ہے سورہ بقرہ کے ساتھ ہمارا تعلق کہاں ہے یہ عظیم ہے وہ زمانے میں معزدہ سے مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر قرآن نہ پڑنا جانتے تجوید و تلفز کے ساتھ نہ سمجھتے نہ عمل کرتے نہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں مسلسل تلاوت کرو ورنہ محروم گھروں میں پڑھا کرو سورہ بقرہ خاص طور سے آخری آیتیں بڑی فضلتیں آئی ہوئی ہیں وقت نہ کافی ہے اور اس کے بعد دوسرا تحفہ بہت بڑی بات ہے کہاں اللہ نے اپنے حبیب سے اے میرے حبیب آپ کی امت میں سے اگر کوئی شرک کیے بغائی وفات پا جائے میں اس کے گناہوں کو چاہوں تو معاف کر کے جنت میں داخل کروں گا اللہ اکبر توہید پرستو یاد رکھ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہمارے ایمان و عقیدہ سے اب نماز چھوڑو نماز بھی تو توفہ آنا قرآن بھی تو توفہ آنا یاد رکھو میرے بھائیو اللہ کی مرضی پر ڈپڑھنے ہمارا کام ایمان و عمل کرنا ہے اور اس کے بعد آخری توفہ پچاس وقت کے صلاحات آئیں چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی بار بار جاؤ کم کرو کم کرو کم کرو پانچ اور آخر میں کہا اے نبی یاد رکھو مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ الْعَدَيَّا میرے پاس بات بدلتی نہیں ہے میں نے پچاس فرض کیا سو پچاس ہے اگر تمہاری امت پانچ وقت کی نماز عدا کرے گی میں پچاس کا سواب دوں گا سبحان اللہ اس کا مطلب یہ بھی ہوا پانچ وقت کے نماز چھوڑو گے کیونکہ اللہ کے پاس پچاس وقت ہی ہے پچاس وقت کا گناہ بھی ہوگا گناہ بھی ہوگا لے نماز عدا رکھو اس کا حکم دینے کے لئے اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا ہے آج ہمارا کیا حال ہے نبی نے فرمایا آخر وقت میں وفاق کے وقت میں وفاق سے قبل بھی آپ نے جن باتوں کی وسیعت کی ان میں سے خاص بات ہے السلام السلام اسلام اسی میں میراج المومنین ہے اسی میں مومنین کی ترقی کا راز ہے نماز چھوڑو گے تم آگے نہیں بڑھ سکتے ہو وستعین و بسبری و السلام اللہ کی مدد آئے گی حیال السلام حیال الفلاف کامیابی صلاح سے ملے گی اور اسی میں تمہارا اروج ہوگا اللہ نے سورہ مریم میں فرمایا وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفْ عَدَعُ السَّلَابُ وَتَّبَعُ الشَّهْوَاتِ بعد میں کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے نماز کو زائر ورباد کر دیا نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا وَگُمْرَاهِ مِن بھٹک گئے اسی لئے نماز کی پابندی کیا کروں یہ سفرِ اسراء اور میراج کا پیغام ہے دعا کی جرب العالمین سے اللہ تبردت اللہ ہمیں اور آپ کو ان کے اس لئے باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں علیہ العالمین میراج اسراء اور واقعہ سفرِ میراج اور اسراء کے جواقعات عبرت اور دروس ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے اور جن باتوں سے پریز و بریز کرنے پریز کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبر الدین و ایمان احل و عیال کی حفاظت فرمانا جب تک دنیا میں رکھنا ایمان امان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمانا قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرمانا اور جنت الفرداؤز کے اختر بنا کر نبی کی شفاة و رفاقت نصیب فرمانا آمین و آخرتا رحمد اللہ رب العالمین